ویسے تو گرمی کے دنوں میں پورا راستان خوب تبتا ہے لیکن سیکھاوٹی انسل کے چورو میں گرمی ہویا سرلی یہاں کا تاپنہ ہمیشہ ہی دیس میں سب سے زیادہ بناوا رہتا ہے تو پھر راجیتی کی گرمی کیسے پیچھے رہ سکتی ہے لوگ سبا چنو میں جو گرمی چورو لوگ سبا سیٹھ پر دیکھنے کو مل رہی ہے اس کی تپیس پورے دیس میں محسوس کی جا رہی ہے یہاں مدو کی کوئی ویسے اہمیت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہاں کے لوگ نیتا کی جاتی اور پارٹی کو ترجیح دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سال گونیش 99 سے ہی یہ سیٹ بی جے پی کا عبیت قلاب بنا ہوا ہے پور میں اس سیٹھ سے کانگریس اور زندہ دل کے علاوہ زندہ پارٹی بھی اپنی جیت آجلی لگا چکی ہے سمسکار میں ہوں سندیف اگرال اور آپ دیکھ رہے ہیں دنگری میڈیا کی خاص پیسکت شماوی نگری دوزار چودہ سے اس سیٹھ سے بی جے پی کے راہول کسوہ سانسد ہے حالانکہ وہ اب ایک آنگریس میں سامل ہو گئے ہیں ان سے ٹھیک پہلے تین بار ان کے پتا رامسی کسوہ یہاں سے جیت چکے ہیں اس سیٹھ کے لیے ریلوے روجکار اور پرورائیڈ پانی کے علاوہ کچھ جگہوں کی ستاپنا موقع روپ سے مددے ہیں ہر چناؤں میں ان مددوں پر ترسا بھی ہوتی ہے لیکن پورت کو ذاتی اور پارٹی کے نام پر ہی پڑتے ہیں بس دوزار چودہ میں راجستان راجعہ میں چورو لوگ سوا چھتر سے راہول کسوہ کا نروسن ہوا انہیں پانس لاکھ پچھان میزار سات سو سپن ووٹ ملے اور ان کے بی جے پی کے سمبل پر جیت حاصل کی انہوں نے ابینیس مہرسی کو دو لاکھ ٹوانہ نزار سات سو انچاریس ووٹوں کے ویسال انتر سے رایا نکرتم پرتی رواندی کی پارٹی بی ایس پی تھی دوزار چودہ میں کل چون فٹ پوائنٹ چون فٹی ست ووٹ پڑے جنوانسان آئیوک کی ریکارڈ کے مطابق اس سیٹ کا گٹھن گونی سو ست وٹر میں ہنوانگر کی نوہر بادرہ سیٹ کے علاوہ چورو جلے کے سادل پور تارہنگر سردار شہر چورو جلتنگر اور چودانگر کو ملا کر ہوا تھا اس کے بعد یہاں سے کیول ایک بار ہی گیر جاٹ امیدوار چیت پایا ہے وہی پر یدی بات دوزار گونیس کے لوگ تبا سناو کی کریں تو یہاں پر بھی بی جے پی کے راہل قصوہ نے کھیلا کھیلا تھا اس بار راہل قصوہ کے سامنے مکھ ہے روپ نے کونگریس کے رفیق مانڈیلیا تھے مانڈیلیا کو اس بار قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کو کل چار لاکھ اٹھاونہزار پانسو ستیانومت ہی ملے تھے جبکہ بی جے پی کے راہل قصوہ کو سات لاکھ بانوہزار نو سو ننیانوے وڈ ملے تھے اب دوزار چودہ سے دوزار گونیس تک راہل قصوہ نے ہی چورو سے سانسدی نوائی ہے اب دوزار چودہ میں راہل نے بی جے پی سے بگاؤت کر کے کونگریس روئن کر لیا ہے ایسے میں اب دوزار چودہ کے لوگ سبا سناووں میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا راہل قصوہ آپ پہلے پہلے پیرالمپک گیمز کے گول میڈلیس جیونیز ریجلیا کو مات دے پائیں گے پورو نیتا پرتیفیک سے راہندر آٹھوڑ اور چورو سے بہتبا سانسد باہل قصوہ کے بیچ اندرونی کلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کونگریس نے قصوہ کو کونگریس میں سامیل کیا رہا لیا ہے قصوہ نے بعد میں سانسد پر سے استیفعہ بھی دے دیا ہے کونگریس نے قصوہ کو چورو سے اپنا امیدوار بنایا ہے جہاں بی جے پی نے ایک نئے چہرے اور پیرالمپک گیمز کے لڑی دیوندر جاجلیا پر داؤن کللا ہے کونگریس نے اپنی پارٹی کے انترکت آنے والی آٹھ ویدانسوا چھتروں میں سے پانس پر کونگریس کے ویدائے کابیج ہیں بی جے پی کے پاس دو اور بچپا کے پاس ایک سیٹ ہے لوگ سوا چھتر میں مجبوط استیتی کے باوجود کونگریس نے اپنی پارٹی کے کسی نیتا کو تکر دینے کے بجائے بی جے بی چھوڑ کر آئے کسوہ پر ورسہ کیا دو بار سانسد رہے کسوہ کی جیتوں میں موڈی لہرکاو بھی ایک بڑا کارک مانا جاتا ہے یہ ہے الگ بات ہے کہ اس بار کسوہ کے لیے حالات اور پارٹی دونوں ہی الگ ہے چورو سیٹ اس سمیں دیت میں سب سے ہورٹ سیٹ کے روپ میں دیکھی جا رہی ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یوہ سکتی پر بگاوات بھاری پڑ پائے گی یا پھر دوزار سودہ اور دوزار گنیش کی طرح ہی ایک بار پھر سے بی جے پی موڈی کی تہرے پر یوہ آف اور سیٹ کی جہلیت پر پہنچا پائے گی فیلال کے لیے بس اتنا ہی اگلی ہورٹ سیٹ کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ جڑیں گے تب تک کے لیے نمسکر موسیقی